وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد یہ جو مطموع کتاب چاہ آپ کے پاس ہے منتخب مصاب نمبر دو کا اس کے اعتبار سے تو یہ صفحہ پانچ پر درس نمبر چار ہے لیکن چونکہ ابتداہی سے کچھ ترطیب جو ہے ہمارے اس مرتبہ کے اس درس میں کچھ بدل گئی ہے تو میں اسی کی مناسبت سے اب پہلے اس کو لے رہا ہوں اور جو معنوی رب قائم ہو رہا ہے وہ یوں سمجھئے کہ ہمارے اصل منتخب نساب میں جو اسطلاح آئی تھی اظہار و دین الحق علد دین کل لہی وہ سورہ صفح میں وارد ہوئی تھی ہم نے اس انتخاب میں اس منتخب نساب نمبر دو میں وہی آیاء مبارکہ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ فتح میں وارد ہوئی تو اس کو بھی شامل کیا اور اس کے متصلن ساتھ ہی جو لوگ اس کام کے لیے کمر بچتا ہوں ان میں جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کا ہمیں وہاں ذکر مل گیا رہنمائی مل گئی اس کے بعد ہم نے اس مضمون کے مشابہ مضمون جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر چون میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا اب اس کے بعد پھر یہی جو مضمون ہے اس کے لیے دوسری اہم اسطلاح اقامت دین اس کے زمن میں ہم نے سورہ شورہ کی آیات بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ کا مطالعہ کیا اور اسی کے تتمعے کے طور پر آخری حصے سے دو آیات استجیبوا لربکم وہاں سے ان کا مطالعہ کر لیا ہے اب اسی مناسبت سے اس سورہ شورہ میں بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں جو لوگ اس اقامت دین کی جو فرضیت ہے اس کا انہیں شعور حاصل ہو جائے اور اس کے لیے قبر کسیں اس کے لیے ہمت کریں اس کے لیے ارادہ کریں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ مطلوبہ اوصاف ہیں تو گویا کہ وہی مضمون ہے جو یہاں اب آ رہا ہے اب ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں اسی مناسبت سے اسی ترتیب سے پہلے سورہ شورہ کی ان آیات کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں جو ہمارے اس مطلوبہ کتاب سے میں درس نمبر چہاروں کے زیل میں درج ہے تو میں پہلے ان آیات کا کی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوطیتن من شيء فمتاو الحیات الدنيا وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العزيب رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحلو لقتم من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم أرن الحق حقا ورسقنا التباع وأرن الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه آمین يا رب العالمين ابتداحی میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مضمون طويل ہے اور ہمارے پاس اس کے لئے اس وقت بمشکل پچاس منٹ ہے لیکن ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں کہ کراچی میں جو شامِ الہدہ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں میں نے ان آیات کا بیان کیا اور اگرچہ اس میں بھی کچھ تقسیم ہو گئی کہ آخری دو آیات پہلی نشست میں بیان نہیں ہو سکیں یا یہ کہ ان کا حق ادا نہیں ہو پایا لیکن پہلی چھ آیات پر غالباً دو گھنتے سے زائد کا وہ کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ دونوں موجود ہیں پھر یہ کہ اس سے اگلے شامِ الہدہ کے پروگرام میں کراچی میں میں نے پھر ان آخری آیات کا بھی کچھ بیان کیا ہے تو جو لوگ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ چاہیں کہ سمجھیں تو ان کے لئے وہ موجود رہے گا اور وہ ان کیسٹ کے ذریعے سے یا ویڈیو کیسٹ کے ذریعے سے پوری تفصیل جو ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میں کوشش کروں گا کہ ان پچاس منٹوں میں ان آیات کا مفہوم اختصار کے ساتھ بیان کروں گا ان میں جو اصاف بیان ہو رہے ہیں پہلی آیات میں دو اصاف ہیں پہلی آیت میں اور یہ ایمان کا لب لباب ہے ایمان کا خلاصہ ایمان کا حاصل ہے کئی برطبہ یہ ہمارے ہاں تشبیح اور تمثیل بیان ہو چکی ہے کہ دین کا عملی پہلو جو بھی ہے اس کے لئے جڑھ ہے ایمان عملی پہلو چاہے انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہو اس کی ذات سے متعلق ہو چاہے وہ شہادت عن الناس اور اقامت دین کے جدو جہود ہو یہ سب انسان کے عملی جو پہلو ہے اس کی زندگی کا اسی کے حصے ہیں اسی کے درجے ہیں اسی کے مراحل اور مراتب ہیں ان سب کے لئے ظاہر بات ہے کہ اصل شئے وہ جڑھ ہے جس سے کہ غزہ ملتی ہے جس سے توانائی حاصل ہوتی ہے وہ ایمان ہے لہٰذا یہاں ان اوصاف کے بیان میں سب سے پہلے جو ایمان کا لب لباب ہے اس کو بیان کیا گیا وہ کیا ہے نمبر ایک فما اوٹی تم من شئین فمتاؤ الحیات الدنیا جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو کوئی بڑی سے بڑی شئے یا چھوٹی سے چھوٹی شئے یہ شئین جو ہے یہ نکرہ ہے نکرہ عربی زبان میں تفخیم اور تحقیر دونوں کے لئے آتا ہے کسی چیز کی عظمت کا بیان کرنا ہو التنکیر لتفخیم فخامت عظمت لیکن کسی شئے کی تحقیر کرنی ہو تب بھی یہ میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی شئے جو دنیا میں مل جائے فرعون کی حکومت نمروت کی حکومت قارون کا خزانہ اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی شئے جو ملتی ہے یہاں اول تو یہ کہ وہ اوتی تم کے حکم میں ہے وہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہوتی دی گئی ہوتی ہے جو سورہ حدید میں آیا ہے کہ وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَ لَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي اب یہ صرف اسلوف کے بدلنے سے ایک اہم رہنمائی ہو گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا اپنا قسم ہے تمہاری اپنی کمائی ہے تمہاری اپنی محنت سے حاصل کرنا شئے ہے تمہاری اپنی صلاحیتوں کا سمرہ ہے تمہاری ذہانت کا نتیجہ ہے اگر یہ سمجھو گے تو یہ قانونیت کی طرف تمہارا قدم اٹھ جائے گا اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے علم کا حاصل ہے عَلَى عِلْمِنْ عِنْدِهِ تو یہاں تو یہ کہ اوتی تم دے دیے گئے ہو دوسری بات یہ کہ یہ مطاع الحیات الدنیا یہ بس اس دنیا کی زندگی کا برطنے کا سامان ہے اس کے سوا کچھ نہیں اللہ نے تمہیں یہاں ٹھہرائے رکھنا ہے تیس سال چالیس سال پچاس سال دس سال بیس سال امتحان کے لیے تو اگر کمرہ امتحان میں کوئی تمہیں کرسی دے دی گئی کمرہ امتحان میں بیس دے دی گئی کوئی قلم دے دیا گیا کوئی دوار دے دی گئی وہاں تمہارے لیے پانی کا کوئی احتمام کر دیا گیا کہ کوئی ملازم کھڑا ہے تو کیا ان چیزوں کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے ان سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے قلمی ساری توجہ کا ارتکاس تو ہے امتحان میں تو بس یوں سمجھو کہ اس امتحانی وقفے کے لیے تمہیں سسٹین کرنے کے لیے اللہ نے کچھ سامان دے دیا ہے اس سے زیادہ اگر اس کے لیے کوئی دل میں وہ قطف ہو گئی اگر اس سے زیادہ کوئی تعلق خاطر قائم ہو گیا تو اور جو چاہو کرو اس وادی میں قدم نہ رکھنا جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں نکتہ نظر کا اگر یہ فرق واقع نہیں ہوا ہے تو نہیں چل پاؤ گے سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو یہ شہادت گہے الفق میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا دلوں کو ٹٹون لو کہ وصفے لازم یہ ہے کہ بڑی سے بڑی شے اور چھوٹی سے چھوٹی شے جو کچھ ملی ہے یہ صرف اس دنیا کے آرزی زندگی کے برتنے کا ایک سامان ہے اس سے زیادہ اس کی وقت اس سے زیادہ اس کی قدر و قیمت اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی تعلق خاطر اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کوئی قلبی لگاؤ اگر ہے تو گویا کہ پہلے ہی انتحان میں آدمی فیلے ہوئے ہیں پاؤ پہلے ہی نہ بڑھ دے عشق میں زخمی نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے پھر انسان جو ہے وہ اس شہر کا مستاق بنا رہے گا چلنا چاہتا ہے چل نہیں پاتا دل میں عارضو ہے خواہش ہے لیکن پاؤں میں کوئی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں یہ جو ہے انسان کا معاملہ اس سے آزاد ہو کر آو اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور عبقہ ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توقع کرتے ہیں ہم اس کا ایک لفظ میں مفہوم نکالیں گے ترجیح آخرت مطلوب آخرت رہے دنیا نہ رہے قدر و قیمت آخرت کی نعمتوں کی ہو دنیا کے ساز و سامان کی نہ ہو یہ شرط اول اور ایمان کا دوسرا نتیجہ دوسرا نبے لباق دوسرا خلاصہ علی ربہم یتوکلون توقع صرف اللہ پر توقع ساز و سامان پر نہ ہو توقع اسباب و وسائل و ذرائع پر نہ ہو توقع اپنے زور بازو پر نہ ہو توقع اپنی ذہانت پر نہ ہو توقع اپنی فتانت پر نہ ہو یعنی یہ کہ ایک تو وہ ہے معاملہ کہ دنیا کی عظمت سے دل کو خالی کر کے آؤ نمبر یہ کہ جو کچھ اس راہ میں تمہیں کرنا ہے اس کے لئے بھی بھروسہ اگر اپنے زور بازو پر اپنی ذہانت پر اپنے فتانت پر ہے تو پھر بھی نہ کام ہو جاؤ توقع قلیتاً اللہ کی تائید پر اللہ کی نسرت پر اللہ کی توفیق پر اللہ کی مدد پر توقع قل کا قلع اس پر ہوگا وہ جو وہ چاہے گا ہمارے لئے اپنی محنت کرنا اپنی مشقت جھیلنا عیسار کرنا قربانیاں دینا یہ ہے اگر ہم ترگدنے تو ہم تو سرکرو ہو جائیں ہوگا وہ جو وہ چاہے گا اور ہوگا اس وقت جب اس کو منظور ہوگا ہماری خواہش ہم تو چاہیں گے کہ فوراً منزل کی طرف دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے ہر شخص چاہے گا یہ کون چاہے گا کہ میں چلتا چلا جاؤں چلتا چلا جاؤں اور منزل پھر بھی نگاہ کے سامنے نہ آئے لیکن تیار رہو اس کے لئے کہ اگر اللہ کو ابھی مطلوب نہیں ہے تو ہمیں بھی وہی چیز پسند ہے جو اسے پسند ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ راضی بنا دائے رب ہے اب یہ جو سورہ تغابن کے مضامین ہیں یوں سمجھ دیجئے کہ اس ایک آیت کے اندر ان کا خلاصہ ہے ذالک یوم التغابن دل جمع ہوا وہ اس پر کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے جو اس دن ہارا وہ ہارا جو جیتا وہ جیتا یہاں کسی کو کیا ملا فرض کیجئے کہ کل جو ہے صبح پھانسی ہونی ہے اور آج آپ کسی کو مخملی گدے پر سلا دے تو اس کے لئے وہ مخملی گدہ چیمانی دارت اسے پتا ہے کہ صبح پھانسی ہونی ہے اس اعتبار سے یہ چیز ہے یہاں کا ساز و سامان یہاں کی یہ مال و مطا جو ہے اس کی کوئی وقت نہ رہے یہ نہیں کہ استعمال نہ کرو یہ بالکل دوسری بات ہے استعمال کرو اللہ کی دیوئی چیزیں برتو انہیں دل کھول کر برتو کوئی پرواہ نہیں اگر اللہ دولت دیتا ہے دولت کو استعمال کرو دولت کو اپنے دل میں بدداخل ہونے دو اس دولت کو بھی ذریعہ بناو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا انفاق فی سبیل اللہ ادائے حقوق بسر کرو تو وہ رہبانیت نہیں ہے کل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرجا لعبادہی وطیبات من الرزق کس نے حرام کیا ہے تو حرام نہیں اسی لئے حضور نے فرمایا لیسا الزہادت فی الدنیا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَإِذَاعَةِ الْمَالِ زہد دنیا میں اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر لو اپنے اوپر اور مال کو ضائع کر دو یہ زہد نہیں ہے زہد اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا توقع اور اعتماد زیادہ ہو جائے اس چیز سے جو تمہارے ہاتھ میں ہے اپنی ذہانت اپنی فتانت اپنے مسائل اپنے ذرائع ان پر نہ اعتماد رہے اعتماد اور توقع اللہ کے یہ ہے نب لباب اور سورہ تغابن کی وہ آیت بھی ذہن میں رکھئے اللہ لا الہ الا ہوا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اہلِ ایمان کا توقع مرتقص ہو جانا چاہیے ذاتِ باری تعالیٰ تو پہلی تو اس ایک آیت میں دو اصاف آگئے اور جیسے کہ وَمَعِنْدَ اللَّهِ خَيْرُمْ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کی پونجی موجود ہے یا نہیں فَمَا عُوْتِتُمْ مِّنْ شَيْنْ فَمَطَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اگلی آیت میں پھر دو اصاف ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْءِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور وہ لوگ کے جو اجتناب کرتے ہیں جمب کہتے ہیں پہلو کو اجتناب ہے پہلو بچائے رکھنا ہم اس کو کہتے ہیں پہلو تحی کرنا کسی چیز سے بچ کر چلنا يَجْتَنِبُونَ اجتناب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ اور وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے یہ جو لفظ کبائر یہاں آیا ہے یہ مضمون قرآن مجید میں دو اور مقامات پر آیا ہے سورة النجم میں ہے اور سورة النجم میں ہے اور ان تینوں مقامات کا اس کے مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ یہ مضمون تین مقامات پر ہے کیوں یہاں آ رہا ہے اس ذکر میں اس کو یوں سمجھئے کہ انسان پر جیسے کچھ بہت سی اور دوسرے جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے ایسے ہی نیکی کا بھی جب ایک غلبہ ہوتا ہے آدمی پر تو اس کی باریک وینیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس کی حص زیادہ بڑھتی چلی جائے گی ایک برائی سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا اب اس سے چھوٹی برائی نظر آئے گی اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پیاس پیاس کا ایک چھلکہ اتاری ہے تو آگے پھر چھلکہ ہی ہے اس دوسرے چھلکے پر جو داغ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک پہلا نہیں اتاریں گے آپ اس سے پہلے آپ کو اس کا حساب نہیں ہوگا کہ میرے اندر یہ خرابی بھی ہے جب پہلا چھلکہ اتنے گا پہلی خرابی سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے اپنا دامن پاک کریں گے تو دوسرا نظر آئے گا دوسرا چھلکہ اتاریں گے پھر آگے ایک تیسرا چھلکہ ہے پھر اس کا کوئی داغ ہے وہ نظر آئے گا جب تک دوسرا نہیں ہٹے گا وہ نظر نہیں آئے گا تو یہ ایک فتنی تدریج ہے لیکن اس میں بھی ایک غلوم ہو جاتا ہے انسان کا اصلاح ذات میں غلوم اگر ہو جائے گا تو وہ اقامت دین کی راہ کی رکاوٹ بن جائے گا آپ بھول کر لیں اس کو کہ انفرادی اصلاح اور اصلاح اور اصلاح اور اصلاح اور رگڑو اور مانجو تو وجہ ساری اسی میں ملطف رہے گی معاشرے کی اصلاح اللہ کے دین کا غلبہ ادھر دھیان ہی نہیں آئے گا جو ہمارے ہاں رہبانیت کا نظام آیا جو ہمارے ہاں خانقاہیت کا ایک انسٹیچوشن بن گیا کہ اب کسی میں لگے ہو چالیس برس تک یہ کرتے رہے خدا کے بندو چالیس برس اس میں پھر کونسا وقت آدمی کے پاس رہ گیا کہ وہ اس ماحول کی اصلاح کے لیے بھی نکلے اس کے لیے بھی اپنی توانائیاں کھپائے اس کے لیے اس ماحول کے اندر بھی کوئی تبدیلی لانے کے لیے کوئی باطل کو لنکارے کوئی نیکی کو منظم کرے منظم بطر کر کے اسے قوت کی شکل دے تکرائے اسے باطل کے ساتھ ہاں مفر جائے اس میں یہ ہے کہ یہ ساتھ کے ساتھ عمل چلنے چاہیے آدم توازن نہیں ہونا چاہیے یعنی انفرادیت کا غلبہ جو ہے وہ اجتماعیت کے راہ کی رکامت ہے یہ بھی نہ ہو کہ اپنے آپ کو بھولا رہے آدمی یہ دوسری انتہا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو درہا حالے کہ تم کتاب پڑھتے ہو یہ ایک انتہا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں لیکن یہ دوسری انتہا جو ہے غلوم کرنا اس میں اب آپ گوھر کیجئے اسی شہر لاہور میں ایک صاحب موجود ہیں انتہا ہی نیک آدمی وہ گوشت اس لیے نہیں کھاتے کہ کچھ پتہ نہیں صحیح زبا ہوا کی نہیں ہوا پھل اس لیے نہیں کھاتے کہ باغات کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے آج کل وہ صحیح طریقے پر نہیں ہوتا نہ معلوم کیا کیا چیزیں انہوں نے خارج کی ہوئی ہیں اپنی خوراک میں سے تو انفرادی زہد کا تو یہ عالم ہے لیکن یہ کہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں باطل کا غلبہ ہے اس کے لیے کسی اجتماعی جد و زہد کی ان کے اندر کوئی حرکت تحریک پیدا نہیں ہوتی یہ ہے وہ عدم توازن کہ ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ اتنے زاہد ہیں اور اتنے عابد ہیں اور اتنے متقی ہیں کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک کھانا نہیں کھاتا مشکوک گھاس نہیں کھاتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو مقام اگر کسی کو دے دے ہمیں تو پسند دے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو غیر اسلامی حکومت ہو اس کی وہ تھانے داری فرما رہے ہو یہ ہے عدم توازن کہ ذاتی نیت کی ذاتی زہد ذاتی تقویہ اس کا تو غلم اس حد کو پہنچا ہوا ہے لیکن باطل سے نبرداز بھائی حق کے غلبے کے لیے جدو جو ہو وہ سرے سے خارجت بحث اس عدم توازن کو روکنا مقصود ہے جس کے لیے کہ وہ حدیث ہمارے اس منتخب نصاب میں بلکہ پہلے سبق کے ساتھ ہی سورة العصر کے کتابچے میں میں نے وہ حدیث جو ہے دقل کی ہوئی ہے کہ اوہ اللہ عز و جل الہ جبرعیل علیہ السلام انقلب مدینہ تکذا و کذاب اہلہ قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعسے کا طرفت عین قال اقلبہ علیہ و علیہم فین وجہہو لم یتمعر فی ساعت القتل حدود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرعیل کو حکم دیا کہ فنا فنا بستیوں کو اُلٹ دو حضرت جبرعیل نے عرض کیا کہ اللہ فلا بستی کو اُلٹ دو اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے کہ جس میں پلک جھپک نے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی یہ انفرادی نیکی کی یہ انتہا حکم کیا ہوا الٹو اس کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر کیوں اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت میں متغیر نہیں ہوا بے غیرت انسان لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں اپنے آپ کو مانج رہا ہے وہ مانج مانج کے جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ لم یع سے قطر فتعین اور یہ کہ باہر کیا ہو رہا ہے کفر کیس طرح دندنا رہا ہے شیطنت کیس طرح ننگا ناچ ناچ رہی ہے بے حیائی کا سلاب کیس طور سے آ رہا ہے اللہ کی شریعت کا استہزا کیس طرح ہو رہا ہے اس سے اس کی کوئی غرضی نہیں تو یہ جو عدم توازنوں اس کو ان الفاظ کے نوز کبائر الاسم والفواحش بری بری بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے گناہ ان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے دامن پاک کر لیجئے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ اسی جدو جہد میں پڑی ہے مزید اصلاح ہوگی ہے لیکن اپنی اصلاح کے عمل کو کامل کر کے ہم قدم رکھیں گے تو وہ کبھی وقت نہیں آئے گا کامل تو کبھی ہوگا ہی نہیں آگی کون کہہ سکتا میں کامل ہو گیا جو کہے وہ احمق ہے کامل تو آخرے وقت تک نہیں ہوگا It's a lifelong process یہ تو مسلسل اصلاح کا عمل ہوگا یہ ہے اس مقام پر اس مضمون کے آنے کا منتقی ربط وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَبَاحِشَ وَإِذَا مَا وَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ چوتھا عوص ور اس آیت کا دوسرا عوص کیا ہوا غصے میں کوئی اقدام نہ ہو انسان غصے میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائے جنلاحت میں آ کر کوئی زبان سے کلمہ نہ نکالے جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اب اس میں نوٹ کیجئے کہ غصے کی نفی نہیں ہے یہ پھر وہ غیرت و حمیت کے فقدان کی علامت میں غصہ آئے نہ وہ تو وہی شخص ہوگا جس میں یا غیرت نہیں یا حمیت نہیں یا پھر پرلے درجے کا کوئی منافق ہوگا یہ بہت تھنڈے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں غصہ یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے غیرت و حمیت کا مادتہ رکھا ہے غصہ آنا چاہیے ٹھیک جگہ پر آنا چاہیے غلط جگہ پر نہیں آنا چاہیے انسان میں اگر شہوت کا جذبہ رکھا ہے تو وہ کوئی بری شہ نہیں ہے ہاں اس کو صحیح رخ پر استعمال ہونا چاہیے غلط راستے پر نہیں پڑنا چاہیے تو غصہ جو ہے اس کی نفی نے اِذَا مَا غَظِبُو جب انہیں غصہ تھا لیکن یہ کہ غصے میں کوئی اقدام کیا جائے گا تو غلط ہو جائے گا انسان اقدام کرے غصے کے رفع ہونے کے بعد اور غصے کی حالت میں تو معاف کرے غصے کے پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے یہ چیز جو ہے خاص طور پر کسی اجتماعی جد و جہد میں یہ بہت ضروری ہے اگر جھنجلاہٹ تاری ہونے لگے غصے میں آدمی کچھ کہہ دے غصے میں کوئی قدم اٹھا لے تو یہ بہت بڑی تباہی کا پیشخواہ نہ ہو سکتا میں نے جو آپ کو وہ جبران خلیل جبران کا فقرہ سنایا تھا کہ عقل سے رہنمائی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو ڈائلیکشن کا تعین ہوگا جانا کہاں ہے عقل سے وہ جذبات میں فیصلہ کیا تو غلط ہو جائے گا البتہ جب سیئے کر لیا کہ اب ادھر جانا ہے تو اب عقل کو ایک طرف رکھ دو چلنے میں یہ رکاوٹ بنے گی قدم قدم پر مسلحتیں سجھائی گی قدم قدم پر خطروں سے باخبر کرے گی تو چلنے ہی پاؤ گے اب جب فیصلہ کر لیا جانا ادھر ہے تو عقل کا کام تو ہو گیا پورا اب اسے ایک طرف رکھو اب جذبے میں حرکت کرو بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اسی طریقے سے غصے میں فیصلہ مت کرو غصے میں اقدام مت کرو غصہ آئے اسے پینے کی کوشش کرو اور اس میں مغفرت عفو زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کرو غصے میں اگر فیصلہ ہوگا غصے میں اقدام ہوگا تو غلط ہو جائے وَاللَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اب ایسے محسوس ہوتا ہے یہ پہلے میں نے بیان نہیں کیا ہے آج اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو استجابت کا لفظ اب آیا اور وہ لوگ کے جنہوں نے لبیک کہی اپنے رب کی پکار پر غرات ہم پکارو دیکھ چکے وہ کونسے استجیبو لِرَبِّكُمْ غرات کیا اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ دین کو قائم کرو اور دین کے باب میں اور اقامت دین کی جد و جہد میں متفردک نہ ہو جاؤ لیکن یہاں جو لائے گیا دو آیتوں میں چار اوصاف اس سے پہلے اس کے لئے صحیح ربط قائم ہوا کہ یہ پری ریکوزیٹس ہیں یہ چار کام جو ہے آدمی کر لے تو اس وادی میں قدم رکھیں اگر دنیا اور مافیہا کی وقت ابھی دل میں ہے اور آپ اس راستے پر پڑ گئے تو بھی خود آپ کی اپنی شخصیت اور یا کام اس دونوں کو نقصان پہنچے گا اس لئے کہ یہی شہدر حقیقت منافقت کے لئے تمہید بنتی توکل نہیں ہے تو بھی وہ کام کسی غلط لخ پر پڑ جائے گا اسی طریقے پر اگر ابھی بڑی بڑی خرابیوں سے بھی اپنے آپ کو نجات نہیں دلائی ہے تو بھی یہ آپ غلط سٹارٹ لے رہے ہیں اگر ضبط نفس ابھی اتنا نہیں ہوا کہ غصے کو قابو میں رکھ سکو اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث جس میں حضور نے چار اوصاف بیان کیے کہ جس میں یہ چاروں ہیں وہ پکا اور کٹر منافق ہیں اور جس میں ان میں سے ایک ہے وہ اسی نسبت سے نفاق ہے اس میں اس میں جو چوتھا وصف ہے وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرَا جب کسی سے جگڑتا ہے تو آپ اسے باہر ہو جاتا ہے پھٹ پڑتا ہے اسے اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں دیتا جو موں میں آئے بک دے جو ایٹ روڑا ہاتھ میں آئے دے مارو یہ در حقیقت اس نفاق کی علامت ہے تو اس میں بھی ضبط نفس یہ چار کام آدمی اپنے آپ کو ٹھٹول لے یہ پری ریکوزس کے درجہ میں ہیں اس لیے یہاں پر اب لائے ہیں وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وہ لوگ کے جو اپنے رب کی پکار کو لبیک ہیں جو قبول کریں اپنے رب کی دعوت جیسے رات بحث ہوئی تھی استقامت اور اقامت تو اقامت کا ایک شاعر مفہوم وہ ہے کہ جو استقامت کا اصل مفہوم ہے کہیں کہیں استقامت کی جگہ اقامت استعمال ہو جاتا لیکن اقامت کا اپنی جگہ پر جو اصل مفہوم ہے وہ ہے قائم کرنا کسی شیئے اسی کے ہم بدن ہیں یہ دو الفاظ اجابت اور استجابت یہ بھی رات میں نے بیان کیا تھا لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں اجابت بھی کسی کی دعا کو کسی کی پکار کو کسی کی ندہ پر لبیک کہنا قبول کرنا اجابت لیکن اس کے لیے جو اصل لفظ ہے وہ استجابت ہے آج ہی میں آتے ہوئے وہ مرجم المفہرس میں دیکھ کر آیا گنتی کر کے کہ اجابت کا لفظ یا اجابت کے مادے سے مصدر سے اس زمن میں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں وہ آٹھ ہیں اور استجابت سے جو آئے ہیں وہ اٹھائیس اور اس سورہ مبارکہ میں تو یہ تین مرتبہ استجابت کا لفظ آیا ہے استجیبو اور یہاں استجابو آ گیا اور اس سے پہلے بھی ایک مقام پر آ چکا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِزَةٌ عِلْدَ رَبِّهِمْ البتہ رات کے درس میں ایک غلطی مجھ سے ہوئی وہ آیت کے جس میں کتاب اور میزان آئے ہیں جڑ کر سورہ حدید کے معنی وہ آیت نمبر سترہ ہے آیت نمبر سولہ نہیں آیت نمبر سولہ میں یہ ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ ضَاحِزَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ یہ عذابٌ شدیب بہرحال اب یہاں پر لفظ آیا ہے وَالَّذِينَ استَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اور وہ لوگ کے جو لبیت کہیں اپنے رب کی پکار پر وَعَقَامُوا الصَّلَاةً ان کی اس اجتماعی حیث جو وہ قائم کرے اپنے اس جد و جہد کے لیے اس کا اہم ترین وصف ہوگا اقامتِ صلاة جس کو منات کہتے ہیں وہ جو چکی کی کلی ہوتی ہے جس پر کہ وہ بھومتی ہے وہ کیا ہے وہ اقامتِ صلاة اس سے پہلے کہ سمق میں وہ آ چکا تَرَا هُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانًا اپنے انفرادی معاملے کے اعتبار سے جو نماز نفل ہے تحجد ہے قیام اللیل ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے تقرب بالنوافل اجتماعیت کے اعتبار سے فرض نماز ہے اصل شخص تقرب بالفرائض اس لیے یہاں پر جو لفظ لائے گیا وَاقَامُ الصَّلَاةً نماز کو وہ قائم رکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پورا پروگرام ان کے معمولات ان کے چوبیس گھنٹے کے مشاغل وہ جکڑے ہوئے ہیں صلاة کے اس نظام کے ساتھ نماز قائم ہے پوری زندگی کو اس نے بیک بورن کے طریقے پر اس کو سہرہ دیا ہوا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اب یہ چونکہ اجتماعی معاملات اب آگئے ہیں اور ان کا معاملہ باہم مشورے کے ساتھ چلتا ہے عَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اب اس میں ذہن میں لکھ یہ گا کہ شورا اور جمہوریت شورائیت اور جمہوریت ایک تو ان میں بنیادی فرق ہے جمہوریت اصل میں حاکمیت کے تصور کے ساتھ ہوتی ہے شورائیت اس میں وہ حاکمیت کا تصور بلکل نہیں ہے عوامی جمہوریت عوامی حاکمیت اور حاکمیت میں سب کا شریک ہونا یہ ہے جمہوریت کا جو اس وقت کا کانسپٹ ہے پریویلنگ کانسپٹ شورائیت جو ہے وہ مشورہ ہے باہم مشاورت ہے اور اب اس شورائیت کے بھی دو مختلف شیڈز ہیں جو دو مختلف حالات میں آئیں گے ایک حکومت کی سطح پر شورائیت ہے ایک کسی جماعت یا تحریک کی سطح پر شورائیت ہے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے حکومت جو ہے اس کی ایک تیریٹوریل یورسڈکشن ہوتی ہے ایک علاقہ ہے جس پر حکومت قائم ہے اس میں جو بھی ہے وہ اس حکومت میں شامل ہے اور شریک ہے اور وہ ان کی حیثیت مساوی ہے جماعت میں کوئی تیریٹوریل یورسڈکشن نہیں ہے جو داخل ہوتا ہے اپنی مرضی سے جو نکلتا ہے دوسرے یہ کہ یہاں جماعت کی تشکیل ہوتی ہے جو جماعت اقامت دین کے لئے ہو وہ جو ہم پہلے دیکھ چکے جن نتائی تک پہنچ چکے کہ کوئی دائی اور اس کی دعوت پر جمع ہونے والے لوگ فحریک چلتی ہی اس طور سے ہے لہذا یہاں ایک فرق مراتب بھی ہے جو وہاں نہیں ہے وہاں سب شہری برابر نمبر دو اس کی تیریٹوریل یورسڈکشن ہے ہر شخص جو وہاں رہتا ہے وہ پر فورس وہ لازمان اس اجتماعیت کے اندر شریک ہے کہاں جائے گا وہ کہیں جانی سکتا وہاں جبکہ جماعت میں اس کا کوئی علاقائی تسلط نہیں ہے جو شخص چاہے اس میں آ جائے جو شخص چاہے چلا جائے یہ دو فرقوں کی وجہ سے شرائیت جماعت اور تحریک کی سطح پر اور شرائیت حکومت کی سطح پر ان کے تقاضے مختری ہیں اگرچہ خلافت راشدہ اس کے بارے میں جو بھی میرا بطالہ ہے وہ یہی ہے اور میں پورے انشرائی صدر سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں خلفاء راشدین کے ہاتھ میں ویٹو تھا یہیں کاؤنٹنگ آف ووٹس کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا لیکن یہ کہ وہ لازم میں نہیں سمجھتا اب اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کا جو بھی کاؤنٹنگ آف ووٹس سے فیصلے ہوں اور کسی کے ہاتھ میں اختیار خصوصی نہ دیا جائے لیکن جماعت نہیں چل سکتی اس نے اچھا وہاں حکومت کے پاس دنڈا بھی ہوتا یا جماعت کے اندر دنڈا کوئی نہیں ہوتا وہاں سو طرح کے ان کے پاس ایڈز ہیں نظم کو قائم رکھنے کے لیے یہاں کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اتفاق رائے ہے لوگوں کی آزادہ نہ مرضی ہے ساتھ دینا چاہے دے نہ دینا چاہے نہ دے کوئی جبر نہیں لہذا یہاں کے معاملے کو اس پر قیاس کرنا قیاس معال فارغ ہے یہ ایکسرسائز وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس وادی میں قدم رکھنا ہی نہیں آگے بڑھنا ہی نہیں کام کرنا ہی نہیں وہ تھیوری اور نظریہ کے اعتبار سے جو چاہیں بحث کر لیں جماعتی سطح پر شرائیت کیا ہے کہ ایک روح جو ہے مشورے کی وہ جاری و ساری نہیں یہ احساس نہ ہو کہ کوئی آتھوریٹیرین نظم ہے یہاں پر کوئی تحقبانہ انداز ہے یہاں پر بلکہ یہ کہ مشورہ کیا جائے لیکن پھر مشورے کے بعد فیصلہ وہ کاؤنٹنگ آف ووٹس پر نہ ہو بلکہ جو صاحبِ امر ہے جس پر اعتماد کر کے اس کی رفاقت آپ نے قبول کی ہے اب فیصلہ آپ اس لوگے چھوڑیں یہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت سے میں اخص کرتا ہوں وہ آگے آئے گی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَغْوًا غَلِيْغَ الْقَلْبِ لَلْفَضُّ مِنْ حَوْلِكْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَبْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ لَهُمْ آپ ان سے معاملے میں مشورہ ضرور کیا کیجئے پھر جو فیصلہ آپ کر لیں اس پر ڈٹ جائیے اللہ پر تباکل کیجئے وہاں عظم تم نہیں ہے فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے ہوگا تعداد کی بریاد پر ہوگا اقلیت اکثریت پر مشورہ کر کے جو فیصلہ آپ کریں یہ ہے اصل میں جماعت کی نظم تحریک کا نظم جو ہے یہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں کھپاتے ہیں لگاتے ہیں صرف کرتے ہیں اس میں وہ سب کچھ لے آئی ہے مَا اُوتِي تُمْ اور جو سورہ حدید میں ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ جس جس چیز میں بھی تمہیں خلافت عطا فرمائی تمہاری ذہانت بھی اللہ کا اقعطیہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے تمہاری قوتِ کار تمہاری انرجیس تمہاری توانائیاں یہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے مال و اسباب تمہیں دیا ہے تو اس کا دیا ہوا ہے اس کا دیا ہے اولاد ہیں تو اس کی لئے ہوئی ہے اس کا دیا ہے ان سب کو لگاؤ اور کھپاؤ اللہ کی راہ کس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ قدم آگے کیسے بڑھے گا یہ ساری چیزیں تو رہے محفوظ بچا بچا کے رکھے انسان اور خواہش کرتا رہے کہ کوئی دین کا کام بھی ہو جائے تو کیسے ہو جائے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساری اب اس کے بعد یہ چار آیتیں تو ہیں بہت اہم بہت بنیادی اور ایک ایک میں کئی کئی چیزیں آئیں ہیں بلکہ تین آئیتیں ہوں یہ غالبا اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان میں ایک مضمون آ رہا ہے وَالَّذِينَ اِذَا سَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ یہ چوتھی آیت ہے اور پھر اس کے اوپر ایک بحث ہے جو آگے شروع ہو رہی اور وہ لوگ کے جن پر اگر کوئی زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں یہ بداہر بڑا ہی ایک مختلف انداز ہے اس سے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت کے زمن میں ہونا چاہیے اور جس کی دعوت دین کے زمن میں واقعہ تن قرآن مجید میں بھی تلقین کی گئی وہ کیا ہے دعوت کے میدان میں اور دعوت کے سطح پر دعوت کے منحلے پر یہی مطلوب ہوگا کہ لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو لوگ پتھر ماریں تم پھر پھول پیش کرو وہاں بدلہ دعوت کے راستے کے رکاوٹ ہو جائے گا لیکن یہی حسن ہے قرآن مجید کا حسن ربط حسن ترتیب پچھلی صورت ہے حامیم السجدہ اس کا مرکزی مضمون دعوت ہے ومن احسن قولا ممن دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع باللتی ہی احسن فائزا اللذی بينك وبینه عداوت كأنه ولي الحبیم وما يلقاها اللذین صبروا وما يلقاها اللازو حصر عزیم صبر اور جھیلنا بدلہ لا لینا ان کے برے رویے کے جواب میں حسن سلوک سے کام لینا ان کی گالیوں کے جواب میں ان کو دعائیں دینا ان کے تشدد اور عزہ رسانی کے جواب میں ان کی خدمتیں کرنا یہ دعوت کی تاثیر کے لیے لازم ہے لیکن کیا یہی دائمی وصف ہوگا عمل تو یہ جان لیجئے کہ اقامت دین سے جو شہ مطلوب ہے وہ تو ہے اقامت عدل و قسط وہی بات جو انفرادی سطح پر میں نے وہ معاشی نظام والی اپنی تقریر میں واضح کی ہے کہ جس طریقے سے ایک تقاضہ قانون کا ہے ایک تقاضہ ہے اخلاق اور روحانیت کا آپ کے کسی نے تھپڑ مارا دو راستے اب ہوں گے آپ کے لیے ایک جواباً آپ بھی تھپڑ رسید کریں ایک یہ کہ آپ معاف کر دیں اگر انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کی انفرادی جو ہے تربیت آپ کیا طرف و روحانیت کی طرف پیش قدمی اس کے لیے تو یہ مفید ہے لیکن اس میں ایک لقصان بھی تو ہے لقصان یہ ہے مجبوری سطح پر جو ظاہر ہوگا کہ شریروں کی حوصلہ افضائی ہوگی جس نے ایک تھپڑ آج آپ کو مارا تھا کل کے کسی اور کو مارے گا اس لیے کہ جوابی تھپڑ اسے رسید نہیں ہوا ہے شرارت کی حوصلہ افضائی ہوگی استماعی سطح پر تقاضہ کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَعُلِ الْأَلْبَابِ ہوش مندو بدلہ لینے میں زندگی ہے جس نے ایک تھپڑ رسید کیا اس کو تھپڑ رسید کرو ورنہ اس کی حوصلہ افضائی ہوگی شرارت بڑھے گی زندگی کا نظم درم برم ہو جائے گا یہی تعذیرات کا فلسفہ اسلام کا شدید ترین تعذیرات شدید ترین سزائیں ایسے حضرات کو بھی حضور نے رجم کروایا جن کے بارے میں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کی پوری آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے لیکن رجم کروایا اس لیے کہ اس کے دریئے سے زنا کا صدب باب ہوگا اگر نہیں کرتے معاف کر دیتے تو زنا کی طرف لوگوں کا رضان بڑھے گا یہ دو چیزیں الہدہ الہدہ ہیں اسی طریقے سے قانونی سطح پر جو کچھ آپ نے ہرال ذریعے سے کمایا اس میں سے صرف زکاة اور عشر لینے کے بعد جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کو دیا جائے گا آپ کا حق تسلیم کیا جائے گا اخلاقی سطح پر یہ ہے کہ جو کچھ بھی زائدہ ضرورت ہے اللہ کے راستے میں دے دو تو یہی بظاہر جن چیزوں کو لوگ ایکسپرائٹ کرتے ہیں کہ یہ تضادات ہیں یا ایک کو وہ کسی وجہ سے چھپاتے ہیں دوسرے کو نمائع کرتے ہیں یہی در حقیقت گمراہی کی جڑ بن جاتی ہے دونوں چیزوں کو بے ایک وقت نگاہ دے رکھیں دعوت کے مرحلے پر آفد درگزر اقامت کے مرحلے پر بدلہ انتقام وَالَّذِينَ اِذَا عَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْلُهَا بُرَائِی کا بدلہ بُرَائِی ہے ویسی ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بکشوک کا سا انداز نہیں ہے براہ وہ خانقاہیت والا انداز اب یہاں نہیں رہا یہ تو انداز بڑا ملیٹنٹ انداز ہے یہ دونوں ہیں اپنی جگہ پر ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیے اس کا نام عدل ہے انصاف ہے کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں یہ ظلم ہے ظلم کیا ہے وَضُشَئِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیے اچھا اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا البتہ کہ مثل وہاں جتنی زیادتی ہو یہ اتنی زیادتی ہو اس سے زائد نہیں یہ بھی نہیں کہ انتقام کے جوش میں آ کر ایک کے بدلے سو ہم ماریں گے یہ جائش نہیں بلکہ یہ کہ جزاؤ سیئتن سیئتن مثلوہ فَمَنْ عَفَابَ أَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اب یہاں ایک بڑا لطیف جو ہے اشارہ کر دیا گیا کہ معافی جو ہے اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ اس سے اصلاح ہو جائے گی ایک معافی وہ ہے کہ جو شریروں کی ہمت افضائی کا ذریعہ بن رہی ہو ایک معاملہ وہ ہے کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ واقعی ندامت تاری ہو چکی ہے اپنے کیے پر اس کو بڑا پچتاوا ہے میں معاف کر دوں گا تو اس میں اصلاح کی قیفیت قیدہ ہو تو اب یہ ایک بہت بڑا عجب ہے انسان جو اپنے لئے کما سکتا ہے وَمَنْ عَفَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَوْجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِقْبُ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہاں ظلم کی جڑ کٹ جاتی ہو عفض سے اصلاح ہو جاتی ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن ظالموں کی ہمت افضائی ہو حوصلہ افضائی ہو نیک جو ہے وہ کونوں خدروں میں دبکے رہے خانقاہوں میں بیٹھے رہے اور شریروں کے لئے دنیا چھوڑ گئے یہ اللہ کو پسند نہیں کرتا اور شریروں کی سرکوبی کے لئے بیدال میں آنا ہوگا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيِهِ بَاثُنْ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَسِيسٌ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٌ اب میں نے ارس کیا کہ دولہ چود ہیں بیٹھ وقت اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے معاف کر دینے سے اصلاح ہو جائے گی بہتری کی توقع ہے تو معاف کر دیں اس کا عجر ہے اللہ کے پاس محفوظ عجرہو عن اللہ لیکن اگر کوئی شخص اپنے اس آپشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے معاف نہیں کر رہا وہ کہتا میں تو بدلہ لوں گا میں نہیں چھوڑتا اب آپ اس کو بلامت کرنے کے درپیہ اجاز دیکھو اچھا کام چھوڑ کے برا کر رہا ہے یہ بھی اس کے سپریٹ کے خلاف ہوگا وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ جو کوئی بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا ہے فَأُلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلِ تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی بلامت کا راستہ نہیں ہے آپ ڈسکریج نہیں کر سکتے آپ انہیں کنڈم نہیں کر سکتے یہ ان کا حق ہے بدلہ لے سکتے یہاں تک فرما دیا چھٹے پارے کی پہلی آیت لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسُوءِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ اللہ تعالیٰ کو کسی بری بات کا بلند آوازی سے کہنا پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا مظلوم اگر اپنے اس ظلم کے درد قتلے اگر وہ کراہتے ہوئے اگر کوئی اس کی زبان سے برا کلمہ نکل جائے وہ آف کیا جائے گا کنڈون کیا جائے لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسُوءِ إِلَّا مِنْ ظُلِمْ جس پر ظلم کیا گیا وہ مستثنہ ہے عام حالات میں بری بات کا زبان سے نکالنا اللہ کو پسند نہیں ملامت تو کن کی کن ہونی چاہیے ان کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں دندناتے ہیں سرکشی کرتے ہیں ناحق یہ ہے وہ جو ہمارے تنظیم کے اب جو ہم نے وہ چار صفحے کا چار ورق کا ایک پپلٹ شائع کیا نظام عدل و قسط کا قیام سارا غصہ جو ہے اب ڈائلیٹ کرو ان کی طرف جو ظلم کر رہے ہیں جو لوگوں کے حقوق پر دسترازی کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے اِنَّمَا السَّمِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَزْلِمُونَ النَّاسِ یہ ظلم معاشرطی بھی ہوتا ہے یہ ظلم معاشی بھی ہوتا ہے یہ ظلم سیاسی بھی ہوتا ہے جو لوگ دوسروں کو اپنا محکوم بنا لے وہ ظالم ہیں جو معاشی طور پر دوسروں کو مفلوج کرے وہ ظالم ہیں جو دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرے وہ ظالم ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو گھٹیا قرار دے دیا ہے وہ سب سے مڑھ کر ظالم ہیں اسی گوست پوسٹ کے بنے ہوئے انسان اسی حادہ محووہ کی نسل سے انسان اور وہ گھٹیا ہے اور کوئی اور ہے جو بڑھیا ہے کوئی اور ہے جو عالی ہے کوئی ہے جو ادنا ہے یہ سماجی سطح پر معاشرتی سطح پر معاشی سطح پر سیاسی سطح پر جو بھی ظلم کا جو بھی ارتکاب کر رہا ہے وہ ہے ظالم سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے وہ اس کا جائز حاکم ہے جو سرکشی کر رہا ہے نہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا چاہے اس نے کچھ خیراتی ادارے بھی قائم کر دی ہو فاؤنڈیشنز بنا دی ہو چاہے وہ ویل فیر سٹیٹ بنائے بیٹھا ہو لیکن اللہ کا حق غصب کیے ہوئے ہیں اللہ کے قانون کی بجائے اپنا قانون چلوا رہا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کے لئے دردناٹ عصاب غصہ ان پر مت کرو وہ جو مظلوم ہیں درو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر یہ ہم نے کہیں پانچویں چھٹی جماعت کی اردو کے کورس میں یہ شعر پڑھا تھا اور اس میں فارسی کا شعر بھی تھا اس کا ساتھ ترجمہ تھا فارسی کا شعر بہت عظیم ہے بہتر سزاہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال میں آئیت درو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر ماہر القادری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے جس میں یہ آئیڈیا ہے کہ کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جس کے لیے کہ جس کے قبولیت کے لیے رحمت خداوندی پہلے سے بیتاب ہوتی ہے دعا کرے تو صحیح ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ایک دعا وہ بھی ہوتی ہے جس کے لیے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہل سماع دنیا پر نزول فرماتا حَلْ مِنْ سَعِلِنْ فَعُوْتِيَهُ حَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِنْ فَعُفِرْ اللَّهِ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشنوں تو باہر صاحب نے بھی ایک شیر کہا ہے اسی انداز میں یہ کون پچھلے پہل رات کو ہے مہوِ سجود دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں تاثیریں تلاش میں ہیں دعا کے بہرحال یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ ظلم یہ عدوان یہ تعدی یہ استحصال جس شکل میں بھی ہے ایک چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں جو اس کے نظام عدل و قسط کے نام لیوہ ہیں قائل ہیں ان کے خلوص و اخلاص کا ان کا محبت خداوندی کا ثبوت یہ ہے فَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو قوت کو ہاتھ میں لے کر لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کی رسولوں کی مدد کرتے ہیں اس کی مدد کیا ہے اس کے دیئے ہوئے نظام عدل و قسط کا قیام اس کے دین کا غلبہ رسولوں کی مدد کیا ہے کہ یہ اصلاً فرض منصبی رسول کا ہے جو کوئی اس میں ہاتھ بٹاتا ہے وہ ان کا اعوان و انسار بنتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ آخری آیت ہے اور جو صبر کرے اور معاف فرما دیا کرے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے اس راہ پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ضرورت پیش آئے گی سب سے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کے ضمن میں پیش آئے گی ساتھی بھی تو ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنوں نے کیا نہیں کیا چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نعبہ کے دشنام اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت یہ تو آج ہم کہتے ہیں نا فلا منافق تھا فلا منافق تھا اس وقت تو وہ حضور کے بظاہر تو ساتھی ہے کیا کر رہے ہیں کیا کچھ کیا ہے عبداللہ ابن عبید نے نہیں مالوں کس کس نے کس کس طور سے عزا پہنچائی ہے لِمَا تَوْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ آنی رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمِ کیوں مجھے عزا پہنچا رہے ہو جہاں درہا عالے کے تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف حضرت موسیٰ آپ اندازہ کیجئے یہ الفاظ جب نکلے ہوں گے تو کتنا دکھا ہوا دل ہوگا اور کنتی طرف سے فیرون اور عال فیرون سے نہیں اپنوں کے ہاتھ سے جو چرکے اٹھائے کھائے تو بہرحال اس کا ایک محمل تو یہ ہوگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو ظالموں اور کافروں اور زمین میں جو اللہ کے باغی ہیں بغاوت کیے ہوئے ہیں اللہ کے خلاف بغاوت ہے زمین اس کی اور حکم ان کا بغاوت ہے بغاوت اور کسے کہتے ہیں جائز حکمران وہ اور بنے بیٹھے ہیں یہ تو جو بھی ان کے خلاف ڈٹ جانا اور انتقام لینا بدلہ لینا بس صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ وہ مسئلہ علیہ دا ہے کہ ایک دور ہوتا ہے ایک انقلابی تحریک کا جس میں کی حکم یہ ہوتا کہ اس وقت اپنے ہاتھ روکے رکھو وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ مستقل ہے بلکہ یہ کہ اپنے غیض و غضب کو اپنے اندر پالتے رہو ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے پھر یہ لاوہ نکلے اور وہ نکلا اس لیے وہ شعر میں سنایا کرتا ہوں کہ نغمہ ہے بلبل شورید تیرا خام ابی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابی تھامو اس کو پکاؤ اس کو لاوہ پک کے ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اجازت دی جائے گی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَصْمِ الْأُمُورِ اللہم ربنا جعلنا منهم اللہم ربنا جعلنا منهم بارک اللہ لی ولكم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْرِكِ الْحَكْرِ موسیقی